آنے والے دنوں میں تیوہاروں کی تیاری پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوتی ہے شانتی ایوم قانون بیوستہ بنائے رکھنے کے لحاظ سے شکروار کو ستنا پولیس نے ایس پی کی اگوائی میں شہر میں فلیگ مارچ کیا ستنا ایس پی آشتوش گپتہ نے شکروار کی شام پولیس فورس کے ساتھ ستنا شہر کی سڑکوں کا پیدل بھرمڑ کیا سٹی کتوالی چھتر میں نکالے گئے اس فلیگ مارچ کے دوران ایس پی خود بھی سرکچھا جیکیٹ اور ہیلمیٹ پہنے نظر آئے اس دوران انہوں نے کئی اسثانوں پر سرچنگ بھی کرائی اور سڑک پر انعوشک بھیڑ بڑھانے آتیکرمن کر دھکانے لگانے تتہ منمانے طریقے سے باہن کھڑی کرنے والوں کو چیتابنی بھی دی فلیگ مارچ کے پہلے ایس پی آشتوش گپتہ نے سیٹی کتوالی کیمپس میں پورے ساجو سامان کے ساتھ موجود پولیس کرمیوں کو بریف بھی کیا ایس پی نے سٹاف کو دو ٹوک چیتابنی بھی دی اور کہا کہ انشاثن ہینتہ برداشت نہیں کی جائے گی تیوہار پر پوری نگرانی ہونی چاہیے اور ہماری جو پریپیڈنیس ہے اس کے سمبند میں کانون ویوستہ اور لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے آج ہم سبھی لوگ یہاں پر فلیگ مارچ کرنے کے لیے اپسٹیت ہوئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے پولیس کے لیے اور ہم سبھی لوگ کا یہ دائت ہوئے کہ سبھی جگہوں پر یہ میسیج کلیر رہے کہ پولیس تیار ہے کسی بھی آپاتکالین ستیتی سے نپٹنے کے لیے آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ پوٹنٹ تیوہار ہیں سب سے پہلے اید ہے پھر گانیش پرتیمہ جی کا وسرجن ہے اسے پہلے ڈول کے آرس اور سبھی تیوہار ایک دم لائن سے لگے ہوئے ہیں سبھی جگہوں پر ہم کو یہاں میسیج کلیر کرنا ہے کہ ہم سبھی ایز اپولیس فورس سبھی لوگوں کی سرکشہ کے لیے ایک دم تیار ہیں آج ہم یہاں پر فلیگ مارچ کریں گے اس میں انشاسن کا بہت دھیان رکھ کر کے ہم کو چلنا ہے انشاسن ہینتہ جو بھی کرے گا اس کے اوپر بہت سخت کاروائی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ٹہلنے آئے ہیں یا پھر جو ہے گھون پھر کر کے یہاں سے چلے جائیں گے ہم لوگوں کا کام ہے ایکچول پر فلیگ مارچ کرنا تو آپ اس میں باتچیت کرنا موبائل دیکھنا یہ سب آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے جو ٹاسک آپ کے پرباری ادھکاری آپ کو دیں گے وہاں ٹاسک ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے جب فلیگ مارچ کر رہے ہوں گے تو بیچ بیچ میں کہیں پر ہو سکتا ہے آپ کو پرباری ادھکاری آپ کو بتائیں کہ یہاں پر جا کر کے آپ سرچنگ کریے کوئی بھی اسم آجک تک تو یادی ہے تو اس کی اوپا کاروائی کریے تو ان نردیشوں کا اپنے پرباری ادھکاری کے ساتھ میں رہ کر کے پالن سنشت کرنا ہے کوئی بھی آدمی الگ نہیں گھومے گا اور اپنے پرباری ادھکاری کے بینا انومتی کے ادھا ادھر نہیں جائے گا یہ سب ہی کو نردیش کلیر ہے کوئی ایسا جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کو نہیں ہے موسیقی